احمد ہوا نسلی علی رسوله الكریم وعلا اصوابه اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ ان نام حمزہ ابو یعلا اور ابو امارا کنیت لقب اصداللہ اور سید الشہداء شہید احد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں اور والدہ کی طرف سے بھی ان کا تعلق ہے کہ ان کی والدہ حالہ بنت وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی چچا ذات بہن تھی تو گویا خالہ کا رشتہ بھی ہے اور ساتھ ہی چچا ہونے کا رشتہ بھی ہے سلسلہ نصب حمزہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصہ اور یہ جو نصبی تعلقات ہیں اس کے علاوہ ایک اور رشتہ یہ ہے کہ ان کے رضائی بھائی بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہونے کا معاملہ بھی تھا ابو لحب کی لونڈی حضرت صوبیہ انہوں نے دونوں کو دودھ پلایا تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں حقیقی چچاپی ہیں اور بالدہ کی طرف سے بھی رشتہ نصب میں موجود ہے ہمیں بتا چلتا ہے کہ ان کی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد ان کی یتیم بچی حضرت عمامہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کا مشورہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے آتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کا مشورہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رضائی بھائی تھے تو لہٰذا رضائی بھرتیجی سے اس حوالے سے رشتہ حرمت موجود ہوگا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج میں بہت بہادر بڑے شجاعت اور بڑے دلیر تھے دسمانی طور پر بھی صاحبِ قوت اور معاشتی طور پر بڑے بابکار اور باروب شخصیت دی اور صاحبِ اہلِ قریش بنو حاشم کے چشم و چراغ ہونے کے حوالے سے سرداری کی ایک شان اور ایک بکار اور روب بھی تھا اس شجاعت دلیری اور قوت اور طاقت کے ساتھ ساتھ بڑے ماہر شہ سوار گھوڑ سوار تیر تیر اندازی اور نیزہ بازی اور تلوار زنی کے بھی بڑے ماہر تھے یعنی جنگی سارے جنگی جو معاملات ہیں ان کے اندر بہت ماہر تھے شکار سیر اور شکار ان سے بہت زیادہ رغبت رکھتے تھے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ڈعوت توحید کی دی اور شرک کی نفی کی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایک سہرہ نوردی والے سیر اور شکار کا شوق رکھنے والے ان کو ان کاموں سے فرصت ہی نہیں تھی اپنی سہر اپنے شکار اپنی ان چیزوں کے شوق سے فرصت ہی نہ ہوئی کہ انہوں نے توحید اور شرک کی حقانیت کے حوالے سے کوئی غور خوز کیا ان باریک باتوں میں الجھا ہی نہیں تھے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق بکارا تو اس باریک بینی سے اس کے طرف نہ متوجہ ہوئے نہ دھیان دی نہ توجہ دی اور نہ ہی اسلام قبول کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے قبول اسلام کا واقعہ کچھ ہوں آتا ہے کہ ایک دن اپنے شکار سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ لونڈی نے کوہ صفحہ کے مقام پر ان کو روکا اور لونڈی نے آ کر کہا کہ ابو امارا آپ ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لیں یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عربوں کے معاشرے میں اب تک بھی لیکن خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دور میں عربوں کے معاشرے میں ایک یتیم بچے کا چچا ہوئی ہے اس کی باپ کی حیثیت رکھتا تو سوالے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہوئے بچپن ہی میں تو بہت زیادہ کفالت بہت زیادہ محبت بہت زیادہ نگبانی اور حفاظت کا یعنی وہ بیری پروٹیکٹیو اور بیری کیرین اور لونڈی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب لونڈی نے آ کے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لیں کہ دیکھیں ان کے ساتھ ابھی خانہ کعبہ میں وہ واز اور تمبیہ کی بات کر رہے تھے تو ابو جہل نے بڑی گستاخی سے معاملہ کی اور بہت لانتان اور نوزباللہ گالی گلوچ کا معاملہ اختیار کی ہے اس بات پر بہت غصہ آیا وہ ایک حمیت کی رگ جاگی مطلب یہ نہیں ہوا تھا کہ کوئی مذہبی جذبہ جاگا تھا اور کوئی حق کے پیچھے اٹھے تھے بس اپنے بھتیجے کے ساتھ کسی دوسرے نے جب ظلم زیادتی کی تو ایک حمیت اور اپنے اس یتیم بچے کے ساتھ شفقت اور رحمت اور اس کی حفاظت کا وہ حمیت کا جذبہ وہ خاندانی حمیت اٹھی اور جلدی سے خانہ کعبہ کی طرف جب بڑھے تو وہ جوش انتقام ان کو بہت اکریسیف طبیعت تھی تو جوش انتقام اس قدر تھا کہ ابو جہل کے پاس جب پہنچے تو روایت سے پتا چلتا ہے کہ پورے زور سے قبان ابو جہل کے سر پہ ماری اس سے وہ زخمی ہو گیا تو بنی مختوم کے کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کو آئے اور دوڑے دوڑے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حمزہ شاید آپ بھی بے دین ہو گئے ہیں یعنی آپ نے بھی شاید اپنا دین چھوڑ دیا تو اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بے دین نہیں ہو گیا ہوں مجھ پر حقانیت ظاہر ہو گئی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں اب نہیں اس سے پھر سکتا اور تم اسے جو مجھے روکنا چاہتا ہے وہ روک لے یعنی آپ دیکھیں کہ حالات نے کیسے پلٹا کھایا اور ایک ایموشنل سٹیٹ آف افیرز میں آ کے وہ ٹیمپرمنٹلی حالات میں ایسے ایکسپوز ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے نا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی کہ ان دونوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کر کے میرے بازو مضبوط کر اور اسلام کو تقویت دے تو دل تو رحمان کی تو انگلیوں کے درمیان ہے کیسے کب کہاں بدل جائے اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ وسائل اسباب حالات کر لیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح اسلام قبول کیا اور یہ وہ دعا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دارِ ارکم میں پناہ گزین ہو چکے تھے اور دارِ ارکم سے تعلیم اور تبلیغ کا سلسلہ جو ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا تھا اور حضرت حمزہ کے قبول اسلام کے بعد صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں دارِ ارکم میں تشریف فرما تھے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو تلوار ہاتھ میں پکڑے ہوئے آتے ہوئے دیکھاتے عزیز سے قدم بڑھاتے ہوئے تو صحابہ اکرام نے فوراں ہی یہ اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں اور وہ تلوار لے کے آ رہے ہیں تو کیا ان کو روک دیا جائے یا دروازہ نہ کھولا جائے تو سکت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جرت اور شجاعت کا مظاہرہ کر کے فرمایا تھا کہ نہیں اسے آنے دو اور اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غلط چیز کا ارادہ کرے گا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اور اس دن مکہ کے فضا میں تقبیر کے آواز گنجی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے بڑے دو صاحب قوت اور باروب شخصیتوں کو دائرہ اسلام میں داخل کر کے اسلام کو تقویت عطا فرمائی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب غلام حضرت زید بن حارسہ کے ساتھ ان کا اسلامی بھائی بنائے گیا تھا اور حضرت حمزہ کو حضرت زید سے اتنی محبتی کہ جب کہیں تشریف لے جاتے تھے تو پیچھے حضرت زید کو وسیعت کر کے جاتے تھے حجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو پھر حضرت حمزہ اپنے آخری سانسوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مارکے میں شامل دے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ آپ نے مختلف مارکوں میں جو مسلمانوں کا اسلامی جھنڈا یا علم تھا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں تھمایا حجرت کے بعد پہلا اسلامی سال جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ قریش مکہ کی نقل و حرکت مدینہ کے ارد کے جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے اور اس کو پرکنے کے لیے پھیجا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں علم تھا اس دستے کا وہاں تین سو کا لشکر جو ہے وہ ابو جہل کا وہ تین سو کا کافلہ اس کے ساتھ مدبیڑ ہوئی بلکل جنگ ہونے والی تھی کہ ایک سفبندی المست تقریباً ہو چکی تھی تو مجدی بن عمرالجہانی اس نے جنگ جو ہے وہ روک دی بلا جنگ یہ لشکر جو ہے مسلمانوں کا واپس آیا لیکن یہ پہلا مارکہ تھا جس میں علم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سوپا گیا اس کے بعد پہلے سال میں سفر کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا دشتہ لے کر ابوہ کے مقام کی طرف گئے اور تاریخ میں اس کو غزوہ ابوہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس غزوہ ابوہ میں بھی علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہی کو تھاما گیا تھا اور اس مارکہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا جنگ واپس تشریف لائے پھر دو ہجری میں غزوہ اشہرہ کا ہونا اس میں بھی علم برداری کا طورہ امتیاز حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہی کو دیا گیا تھا اور اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا جنگ واپس تشریف لائے تھے اور پھر دو ہجری میں غزوہ بدر یوم الفرقان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہی بیدان جنگ میں شامل تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشاورت کی تھی کہ دو لشکر ہیں تو ہم کیا کریں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہی نے اور خد میں بھی جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشاورت کی تھی کہ کیا مکہ میں رہ کے معاملہ جنگ کا کرنا ہے یا مکہ سے نکل کر تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جورت اور اپنی شجاعت اور اپنی بہادری اور اپنی شہادت کے شوق سے بڑی دلیری سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک ہم آگے بڑھ کے مکہ سے باہر استقبال کر کے دشمنوں کا دلیروں کی طرح اور جورت مندوں کی طرح ان کا مقابلہ نہ کریں حضرت حمزہ میدانِ بدر میں بھی شامل تھے اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ جب بدر کے جنگ کے آغاز میں مشکینِ مکہ کے تین بڑے بڑے جو ان کے بہادر تھے اطبعہ شیمہ اور ولید بن مغیرہ یہ تین جب میدانِ جنگ میں آئے انہوں نے مباظرت کی دعوت دی تو سب سے پہلے تو حضرت ماہوز اور ماز حضرت افرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ دو چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے میدانِ جنگ میں مباظرت کی بکار پر لبائک کہا تھا تو اس پر اطبعہ اور شیمہ نے بڑی دلیری میں آکے کہا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ہاتھوں اور ہماری تلواروں سے تمہارا کیمہ ہو اور تمہاری مائن نوہ کریں تو تم پلٹ جاؤ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اطبعہ اور شیمہ نے کیا کہا تھا کہ ہمارے مقابلے میں ہمارے ہمپلہ لوگ بھیجو اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان تینوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اور یہ شیرِ خدا ایسے لبائک کہتے ہوئے لبکے تھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم نے تو پہلے ہی وار میں اطبعہ کو واصل در جہانم کیا حضرت علی نے بھی بڑی شجاعت کے ساتھ اپنے مدد مقابل کو وار کیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم جو ہیں انہوں نے مقابلہ کیا لیکن خود زخمی ہوئے اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ میدانِ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ایک دستار ایک پگڑی پہن رکھی تھی جس میں شتر مرکی کلغی تھی بڑی اسی شتر مرکی کلغی والی دستار تھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم میں نے ہم آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جو جنگی ساری سرگرمیات پہ اس میں بڑے ماہر تھے تو میدانِ بدر میں ایک اونچی سی بڑی سی دستار جس کے اوپر شتر مرکی کلغی بنی ہوئی تھی ویسے روب شخصیت میں تھا اوپر سے یہ پوزیشن اور یہ یہ ڈریس اس کی وجہ سے اور ہی زیادہ روب اور ایک دب دبا اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ میدانِ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی نے اپنے دونوں ہاتھوں میں تلوانیں تھامیویں تھی اور دونوں ہاتھوں کی تلواروں سے اپنی تلوار ذنی کر رہے تھے اور بڑی شجاہت سے ہمیں بتا چلتا ہے کہ جس طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی نے تشریف لے جاتے تھے مسل قافروں کے پرو کے پرے کاٹتے چلے جاتے تھے اور سبوں کے سبیں ڈھیر ہوتی چلی جاتے تھیں یہاں تک کہ جب بہت زیادہ مشکینِ مکہ کو تہے تہے کیا تو ایک سردارِ مکہ نے پوچھا کہ یہ قلعی لگائے وہ شخص کون ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ حمزہ ہے تو مشکینِ مکہ کے سرداروں نے کہا کہ آج اسی نے ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا آج اسی نے ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا اس کے بعد بدر کے بعد غزوہ بنو قینکہ کہ جب بنو قینکہ کے یہود نے مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کی اور ایک جنگ کا طریقہ اختیار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب جب غزوہ بنو قینکہ کے لئے تشریف لے گئے تو آپ نے پھر علم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ہی میں سوپا غزوہ احد میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدانِ جنگ نے بڑی جورت اور بڑی شجاعت اور بڑی جوا مردی کا مظاہرہ فرمایا آئے پیدا چلتا ہے کہ کفار کی طرف سے سبا نے مباظرت کی اور سبا جب میدانِ جنگ میں آیا اور اس نے مباظرت کیلئے لڑکا رہا تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی شمشیر لے کے میدانِ جنگ میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اے سبا اے امی انمار کے نجس بیٹے کیا تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے آئے بڑا چلتا ہے کہ میدانِ اخد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں اکیلے تنہا آپ نے تیس مشرقینِ مکہ کو ہلاک کیا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہادت سبی فیضی آپ میدانِ اخد ہی میں کیا سید الشہدہ ہوئے شہیدِ اخد ہوئے اور واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کا یوں ہے کہ قبولِ اسلام سے پہلے جبیر بن مطعم جبیر بن مطعم کے چچا تعیمہ بن عدی کو چونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے میدانِ بدر میں ہلاک کیا تھا تو جبیر بن مطعم اپنے چچا تعیمہ بن عدی کی انتقام کے لئے اس نے اپنے حبشی غلام وحشی کو آزاد کیا اور آزاد کس شرط پر کیا تھا قیمت کیا تھی آزادی کی کہ تم اس آزادی کے بدلے اگلے جنگ میں مسلمانوں کی جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرو گے اور میرے چچا کا انتقام لوگے اور پھر اس میں ہند نے بھی وعدہ کیا تھا تو حبشی نے اس وحشی غلام نے اپنی تلوار جو ہے اس کو اور اپنے آلاتِ خرب جو ہیں اس کو زہر میں ڈبو ڈبو کے تیار کیا اور پھر حضرت حمزہ جب بڑی جورت کے ساتھ میدانِ اوخد میں اپنے جنگ کے معاملے میں مصروفِ عمل تھے تو اس نے وحشی نے دور اسے حربہ پھینکا تھا جس سے وہ شہید ہوئے تھے اور زخمی ہوئے تھے اور ہمیں وضعہ چلتا ہے کہ میدانِ اوخد میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کی خبر مشرقینِ مکہ کی صفوں میں پہنچی تھی تو مقتولینِ بدر کے وہ رساں اور رشتدار جو میدانِ اوخد میں تھے ان کو جب خبر پہنچی تھی تو مسررت کی اور خوشی کے ایک لہر جو ہے وہ پھیل گئی تھی قریشِ مکہ کے درمیان اور ان کی عورتیں خوشی سے ناچنے اور گانے لگی تھی جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کی خبر ان تک پہنچی قریشِ مکہ کی عورتیں اپنے بیٹوں اپنے بھائیوں اپنے شوروں کے قاتل کی شہادت کی خبر سے مسررت سے ناچنے اور گانے لگی تھی اور ہند بھی ان میں شامل تھی اور پھر ہند آئی تھی اور انہوں نے ہند بن اطبہ نے ناک اور کان کاٹ کر اپنے زیبر بنائے تھے ان کو پروہ کے اپنے گلے کا چاک کر کے ہند نے قلیجہ نکالا تھا اپنے ہاتھوں سے قلیجہ نکالا تھا اور اس کو اپنے مو سے کاٹ کاٹ کے اس کو تھوک تھوک کے پھینکتی جا رہی تھی ہمیں بتا چلتا ہے کہ میدانی وقت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اقرام سے جنہوں نے ہند کے اس عمل کا مشاہدہ کیا تھا ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارز کیا کہ نہیں اس نے کھایا نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حمزہ کے حمزہ کے جسم کے کسی جوز کو جہنم میں داخل نہ ہونے دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا مسلح کیا جسم دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ نے فرمایا تم پر خدا کی رحمت ہے کیونکہ تم مرشتداروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے اور آپ دیکھیں کہ یہ صلح رحمی کا احساس ہی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے قبول اسلام کا ذریعہ اور وسیلہ بناتا کتنا خوبصورت عمل ہے صلح رحمی کا ایک یتیم بچے کی حفاظت اور کفالت ایک یتیم عزیز اور قرابتداری کے رحم کے رشتے کی اہمیت اور محبت ان کے ساتھ شفقت ان کے ساتھ معاونت ان کی عانت کرنا یہ وہ جو ایک عمل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا تھا یہ ادا ان کے قبول اسلام کا وسیل اور ذریعہ بن گئی باہب صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کیونکہ آپ رشتداروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے نیک کاموں میں پیش پیش رہتے تھے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کا جب پتا چلا تو وہ میدان جنگ میں تشریف لائیں لیکن کیونکہ جسم کا اس قدر بری طرح سے مسلح کیا جا چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے سے منع فرمایا تھا کہ بہن جب اپنے بھائی کی میت کا یہ حال دیکھیں گی تو شاید تاب نہیں لاز سکیں گی آپ نے منع فرمایا ان کے بیٹے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ان کو منع کر دو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر دو چادریں دی تھی اپنی بھائی کی قفن کے لیے اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ یہ چادریں حضرت زبیر بن عوام کو جب ان کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے دی حضرت حمزہ کے قفن کے لیے تو پاس ہی حضرت مصب بن عمیر کی مید بغیر کسی قفن کے موجود تھی حضرت زبیر بن عوام نے عیسار کر کے ساکرفائز کر کے اپنی والدہ کی دیوی دو چادریں ایک حضرت حمزہ کو دے دی اور ایک حضرت مصب بن عمیر کے قفن کے لیے دے دی اور پھر حال یہ تھا کہ سر دھامتے تھے تو پاؤں اور پاؤں دھامتے تو سر کھلتا تھا سر کو دھام دو اور پاؤں کی اوپر اس خط گھاس ڈال دو کچھ حفیات میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ نے شہدائے صحابہ اکرام کے شہدائے احد کے الگ ستر دفع جنازے پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ نے پھر ان کو دفن کیا اور کچھ حوائیت میں یہ بھی آتا کہ مامو اور بھتیجے کی میت کو ایک ہی قبر میں کیونکہ اتنا کلوسل کام تھا تو حضرت حمزہ اور حضرت عبداللہ بن جہر یہ مامو اور بھانجے کی رشتہ ہے دونوں احد میں شہید ہوئے تھے ان کو ایک ہی قبر میں ایک اٹھا دفنایا گیا تھا کچھ حوائیات میں آتا کہ ایک ہی دفنایا گیا تھا اور اس کے بعد اس سمانت دفن کرنے کے بعد پھر بعد میں ان کی قبروں کو الگ بھی کیا گیا لیکن ان معاملات میں کچھ اختلاف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ سلام بہت زیادہ دکھ کی حالت میں تھے آپ جب مدینہ تشریف لائے اور بنی اشل کی عورتیں جو ہیں وہ اپنے عزیز و قارب کی شہادت پر آنسو بہا رہی تھی تو آپ صلی اللہ اسم میں فرمائے افسوس حمزہ کے لئے کوئی آنسو بہانے والیاں بھی نہیں اور انسار کی خواتین پھر آئیں اور انہوں نے حضرت حمزہ کی شہادت پر آنسو بہائیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ سلم میں سب کو ماف کر دیا لیکن یہ قاتل وحشی جب نبی صلی اللہ سے زب نہیں ہوتا اور پھر میں بتا چلتا ہے کہ وحشی اس ندامت اور اس پشیمانی میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ کی حیات طیبہ کے ساری زندگی اور پھر قفارہ ادا کرنے کے لئے مسیلمہ قذاب کو حلاق کرنے کا ذریعہ وحشی کا تیر دور سے پھینکا با تیر جو دنساری کا انتقام لینے کے لئے مسیلمہ بن قذاب سے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے ساتھ موجود تھی اور وہ بھی شیرنی کی طرح مسیلمہ بن قذاب سے انتقام لینا چاہتی تھی اور حضرت عبداللہ بھی اپنے بھائی کا انتقام لینا چاہتے تھے لیکن وحشی اپنے گناہوں کا قفارہ عدا کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے جب دور ستیر پھینکا تو مسیلمہ بن قذاب ہلاک ہونے کے قریب تھا اور پھر تلوار کے ساتھ حضرت عبداللہ نے بار کر کے ان کو اس کو قتل کیا حضرت امیر حمزہ کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کرتے تھے اور ابھی جب مدینہ میں حجت کر بھی چکے تو آپ بیکھیں کہ مدینہ میں جب احکامات اللہ کی طرف سے بتدری جائے تو شروع میں ابھی شراب کا حکم کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی تو صحابہ اکرام کی محفلوں میں شراب پی پلائی جاتی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی کچھ اور ساتھیوں کے ساتھ ایک محفل میں تھے حضرت علی رضی اللہ بھی وہیں تھے اور میں خانے میں صحابہ اکرام اور ساتھیوں کی محفل گرم تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی نشے میں تھے اور ایک رکاسہ رکس کر رہی تھی اور اس رکاسہ نے اشارہ اوٹنیاں تھی اور جب رکاسہ نے اوٹنیوں کی طرح اشارہ کیا تو حضرت حمزہ نشے میں تھے ان کو ہوش نہیں تھا نشہ یہ ہے یہ چیز ہے وہ نشہ جو وہ حضرت حمزہ جو اپنے عزیز اپنے قرابت داروں کی محافظت کرتے تھے اتنے حقوق ادا کرتے تھے اتنی ان کی معاونت کرتے تھے اب نشے میں تو کچھ پتہ ہی نہیں اٹھے حضرت حمزہ اور ان دونوں کونٹنیوں کے قوحان کاٹ دیئے اور ان کے جگر کاٹ کے لائے اس رکاسہ کی انگلی کے اشارے پر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی آپ دیدہ ہو کر نبی صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت حمزہ نشے کی حالت میں اس رکاسہ کی فرمائش انہوں نے میری دونوں اونٹنیوں کو چیر پھاڑا اور ان کو حلق کر دیا اور میری بوئی اتنی چھوٹی سی متاؤ اور پونجی تھی تو حضرت علی رضی تعالی ان کے ساتھ تشریف لے گئے اور جب آئے تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استخبار کی درخواست بھی کرتے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی ان کے حوالے سے میں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کسر سے شادیاں کی اور لیکن ساری اولادیں جو ہوئیں بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا سلمہ بنت عمیس کے بطن سے حضرت شہادت کے بعد جب آپ مکہ تشریف لائے تھے تو مکہ کی گلی میں یہ یتیم بچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین ساتھی تھے حضرت علی حضرت زید بن حارس اور حضرت جعفر تینوں صحابہ اکرام نے ایک کے بعد دوسرے تینوں نے یہ سب نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ اس یتیم بچی کو ہم اپنی حفاظت میں رکھیں گے یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیں وہ چار نکاتی تعلیمات کا طریقہ جس نے دل جس نے سوچیں جس نے رویے جس نے انداز بدل کے رکھ دی وہ جو اپنی بیٹیوں کو زمین میں دبانے والے اور کون مپھینک نے والے تھے وہ دوسروں کی یتیم بچیوں کو گود میں لینے کے لیے سبقت لے جانے والے بننے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا حضرت جعفر بن تیار جعفر بن عبد المطلب کے حق میں کیونکہ نے فرمایا کہ حضرت جعفر کی بیوی اسمہ بنت امیس یہ اس بچی کی خالہ تھی اور والدہ کے بعد سب سے زیادہ حق خالہ کا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہم صحابہ اکرام کی واقعات سنتے ہیں پڑھتے ہیں اللہ ہمیں بھی اپنے رشتوں کی اور اپنے رحم کے رشتوں کی ہمیں بدین کی حفاظت کی لئے جرت شجاعت استقامت دلیری اور ہمیں ایمان اور ایمان میں ثابت قدمی عطا فرما ربنا لَا تُزِقَلُوبَنَا مَعْدَا اسخَدَئِتَنَا وَحَبْلَنَا مِلَّا دُنْكَرْوَحْمَا اِنَّا قَانْتَلْوَحَام آمین سُمْ آمین